موسیقی دو ہزار سترہ کے تحت قائم ہوگا اور اس کے ٹی و آج جو ہیں ایک افتے کے اندر تیار کر لیا جائیں گے اس کے علاوہ آج مشیر خزانہ نے پوسٹ بجل پریس کانفرس کی اور انہوں نے مزید وضاحت کی کہ حکومت کا ویجن کیا ہے کہاں کمزوری ہے اور کہاں حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسرا موضوع ہمارے پاس مریم نواز صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں انہوں نے زفر علم میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے سخت تنقید کی اتصابی عمل پر نائب پر اور یہ بھی کہا کہ نائب جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف کاروائی کرتا ہے اس کی نظریں جو ہیں وہ حکومت کی جانب نہیں جاتی انہیں موضوع پر بات سید کے لیے میرے ساتھ آج ایک ڈسٹنگوش پینل موجود ہے صداقہ دوازی صاحب موجود ہیں رکنے قومی اسمبلی تعلق آپ کا پاکستان تحریکی انصاف سے صداقہ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ کیسر شیخ صاحب موجود ہیں بزنسمن بھی ہیں رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں اور رپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کیسر صاحب آپ کی آمد کا بھی شکریہ آپ سولیری صاحب ہیں مہارے معاشیات ہیں مہارے اقسادیات ہیں اور اس کمیٹی کے اس کانسل کے ممبر ہیں جو کہ ایڈوائزی کردار ادا کرتی ہے اقسادی معاملات پر تینوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے پنجاب سمبلی کے رکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرسزہ لاؤس ٹوڈیو سے لیکن ابھی کچھ دیر لیں گے صداقہ حسن صاحب پاکستان نے کار رات بارہ مجھے خطاب کیا جس میں انہوں نے ایک انکوائری کمیشن کے قیام کا علام کیا کیا اچانک ضرورت پر شاہی ایسی کونسی ہنگامی قیفیت تھی کہ جس کے جیسے ان کو اعلان کرنا پڑا اور پھر خاص طور پر جب نیب اور ایف آئی اور دیگر ادارے موجود ہیں اور پر حسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ ادارے حساب کر رہے ہیں تو کیا یہ ان اداروں پر عدم اعتماد ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کام پھولی طرح نہیں کر رہے اور ان کی موجودگی میں ایک اور کمیشن کے قائم کرنے کی ضرورت پڑ گی جو صاحب بہت شکریہ جو صاحب جب یہ جب بجٹ بن رہا تھا تو بہت چیلنجنگ پوزیشن تھی چار ہزار عرب کے ہمارے پاس ٹیکسیں کٹھی ہوتے ہیں اور جو تکلیف دے بات ہے ہر پاکستانی کو اور آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے سن کے کہ چار ہزار عرب میں سے اٹھائی سو اکانوے ہیں تقریبا انیس سو عرب روپیہ نواز شریف اور زرداری کے لیے وے کرزوں کا صرف سود ہے نو ساڑھے نو سو عرب کا ترقیاتی خرچہ قوم پہ ایک روپیہ خرچ ہوگا تین روپے نواز شریف اور زرداری کے کرزوں کی سود پہ جائے گا کس کو چھوڑ گے مجھے بتائیں کوئی ملک کیسے چلے اور یہ معیشت کیسے چلے تو کیا وہ جو تیس ہزار عرب کے کرزے جو چوبیس ہزار انہوں نے لیے ان کا حساب بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ حساب عمران خان کو تکلیف اتنی نہیں ہے صداقت علی عباسی بھی گزارہ کر سکتا ہے آپ کو بھی تنہا بڑی اچھی ہے یہاں گزارہ کر سکتے ہیں ایک عام بندہ جو آج مہنگائی کی گرمی میں پک رہا ہے جس کے گھر میں دو ٹائم کی روٹی پکنا مسئلہ ہو گیا اور وہ جو جتنا پیسہ ہم قوم سے ٹیکس گھٹا کریں گے تو کیا کریں گے ہم مجھے بتائیں نا ہم مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ کے ٹیکس کا ساٹھ فیصد پیسہ خالی سود میں جائے گا باقی آپ کا اس کے قسط میں جائے گا آپ نے فوج کو گیارہ سو پچاس عرب دینا ہے اور ان انتیس سو عرب نواز شریف اور زرداری کے ان عللت عللوں کے قسطوں میں دینا ہے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی لہٰذا یہ چیز فیل کی جارے گی اسوال یہ تھا کہ کیا عدارے جو پہلے یہ کام کر رہے تھے وہ کیا ناکام ہو چکے لیکن عداروں کا اپنا اپنا منڈیٹ ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں نا ابھی زرداری صاحب کو ہم چالیس سال سے سن رہے ہیں کہ وہ مسٹر ٹین پرسنٹے نون نے ہمیں بتایا نون نے کہا کہ یہ نواز شریف کہتے تھے یہ ڈاکو یہاں سے لوٹ کے چلا گیا شہباز شریف کہتے تھے اس کام پیٹ پھار کے میں آپ کو اگر دولت نہ لاؤ کے دی تو میرے نام شہباز جینا رکھنا پھر محترم زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل چور ہیں یہ قومی مجرم ہیں یہ درندہ ہے اور اگر میں نے یہ آج سے انہوں نے کوئی دس مہینے پہلے کہا تھا اگر میں نے نواز شریف صاحب کو اس دفعہ کرپشن پر معاف دیا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اب وہ چیزیں آج ہم سامنے بہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مجبور کیا یعنی کون کو بتانا ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک روپیہ ہم آپ پہ خرج کرتے ہیں چار روپے نواز شریف اور زرداری کی طرف لیکن ایک جملہ بولو اس چیز کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جو باقی کام ہو رہا ہے ان کرزوں کی تحقیقات فل فور وہ کمیشن کرے گا فل فور کرے گا شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جو بجٹ آیا ہے یہ مہنگائی کا سونامی لے کے آیا ہے مختلف جو سیکشن آف لائف ہیں ان کی طرف سے واویلا کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس سوالے سے کہ ٹیکسز کا بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جنہوں نے کزشتہ دس سالوں میں حکومتیں کی ہیں اس نیریٹیو کو آپ کے ساتھ اگبائی کرتے ہیں بجٹ پر ڈسکیشن ہے اکنامک ڈسکیشن ہے سادہ سباسی سمجھ دار اور سمجھتے ہیں ان معاملات ہمارا کوئی چھکڑا اس میں نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو بات سمجھانے کی ہے انہوں نے سب سے زیادہ دور امریکوں کے منسٹر سفارا جو پرائم منسٹر ہے نا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اکنامک کاروباری فائنانڈ اب بات یہ ہے کہ نو ہزار یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ہزار عرب ہم نے کردہ لیا کوئی شکل نہیں یہ میں آپ کو اپنی فگر دے رہا ہوں فائنانس کی میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمنٹ رہا یہ مارچ انی کی فگر ہیں مارچ انیس دوہ دار انیس کی ابھی کی یہ افیشل فگرز ہیں جو مجھے فائنانس کمیٹی میں منسٹریا فائنانس نے دی جو آپ کو ساتھ دیئے گئے عامدنی جو جب ہم آئے تو پچیس ہزار ایک سو اٹسر تھی ملکی اور عامدنی بڑھ کے چونتیز ہزار تین سو اگر نو ہزار عرب کرزہ لیا اور ایک سال میں نو ہزار عرب روپے لوگوں کے جیب میں زیادہ گیا بری بات ہے میں اگر کرزہ نہیں لوں گا میرا کاروبار نہیں بڑھے گا یہ بار بار کہہ رہے ہیں کرزہ دیکھیں نا ایسے خواہ مخواہ میں کہہ رہا ہوں چلو ہم نے زیادہ لیا ہو کیا انڈیا میں ہمارے جتنا ستر پرسنٹ ان کی جی ڈی پی کا کرزہ یہ سمیدار آدمی ہیں اگر میری فگر غلط ہیں تو بتائیں نا جاپان نے اپنی جی ڈی پی کا سو فیضت دیا ہوا ہے تو انڈیا کے سب سے بڑے جو مقروض موالک ہیں ان میں امریکہ چین بھی شابل ہیں امریکہ نے امریکہ نے ایک سو پچیس فیضت امریکہ کو انہی آمید کا کرزہ لیا امریکہ کی اکانومی ہم سے پچاس گنا ہے امریکہ کا کرزہ ستر گنا ہے ستر پاکستان جتنا انہوں نے کرزہ لیا بات یہ نہیں اگر میں ویسے چھوٹی سی بات کروں ایک چھوٹا کاروبار ہے وہ چھوٹا کرزہ لے گا میرا اگر کوئی کاروبار زیادہ ہو گیا ہے تو میں زیادہ میں نے کرزہ لیا ہوگا ہے غریب آدمی جی یا درمیانے بندے سے پوچھیں ہوگیرہ میرا کرزہ نہیں یہ بات ہی غلط ہے اکنامیس کو سمجھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا سولیری صاحب سولیری صاحب میں پھر آپ نے سوال جو کیا تھا سنامی جو آگیا ہے میں اس پہ آ جاؤں کہ ان کے سارے اسٹیمیٹ جو ہے پچھلے سال بس مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ ہم خرچہ گھٹائیں گے اس سال کا خرچہ گھٹائیں گے انہوں نے کہا تھا چار ازار سات سو اسی اب ہمارا تو قصور اس میں نہیں ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ چار ازار سمجھ کے کہا تھا نا انہی کی حکومت نے کہ چار ازار سات سو اسی روپے خرچہ ہوگا انہوں نے کر دیا پانچ ازار نون سو بتیس ابھی آٹھ سو اور اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ نو مہینے میں بڑھ گیا جو خود ایسٹیمیٹ ان کے کرتے تھے نا اچھا آمدنی کا جو ایسٹیمیٹ جو ان کا اپنا تھا یہ چوالیس یہ فگرز کل کے بجٹ کی میں دے رہا ہوں چوالیس سو چھتیس پینتیس ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ ہمیں آمدن ہوگی آمدنی ان کی تالیس سو پچاس ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ایکچول یہ بھی نہیں ہوگی چار ازار نہیں ہوگی تو ہم نے تو ان کو چھوڑا ہر سال آمدنی بڑھاتے تھے ہمارا ان حالات میں آپ نے چھوڑا اگر کرتے ہیں آپ اس کو جسٹیفیکیشن ہمارے بھی غلطیاں ہوگی ہم نے اور بہتر کرنا چاہیے تھا میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ہر سال آمدی پندرہ پرسنٹ بڑھائی تقریبا ہم نے انیس سو چالیس سے لے کے انتالیس سو تک لے گئے ایف بی آر کی آمدنی اچھا بات ہے ہم تو کنٹینیو کریں اگر ہماری پالیسیاں غلط تھی تو ہر بار بڑھ رہی تھی دکس آپ کو میں انوال کرنا بڑھ رہی تھی اگر ہماری بات ہے آپ ایک ماہر میشت ہیں سورن جو اگریمنٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے کرز پاکستان نے آئی ایم ایف سے لیے ورلڈ بینک سے لیے ای ڈی بی سے لیے ان کرزوں کو جو لے کے پاکستان نے ظاہر اپنے پروجیکٹ پر خرچ کی ہوں گے ان کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کیا انویسٹیگیٹ اس بات پر ہوگی کہ کرز کیوں لیا یا انویسٹیگیٹ اس بات پر ہوگی کرز لے کے خرچ کہاں کیا گیا پھر اس کی قانونی اور آئینی طریقے سے کس طرح جسٹیفائی کریں گے یہ تو اس جو بھی کمیشن بن رہا ہے اس کے ٹی وارز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ٹی وارز جو ہیں وہ کیا ہیں اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس کیا ایکسپورٹیز ہے آبیسٹی اگر حکومتوں نے کرزے لیے ہیں تو وہ ایکنومک افیرڈ بھی ان کے ذریعے کہیں نا کہیں پہ لکھا گیا ہوگا کہ یہ کہاں پہ سپینڈ ہوئے ہیں اس پہ سود کتنا دیا گیا ہے ایک چیز جو کہ غالباً چیک کی جا سکتی ہے اور اس کا ہمارے ہر رواج چونکہ ہے ہی نہیں تو اس نے مجھے نہیں پتا کہ اس کو چیک کیا جائے گا ہمارے ہر ہمیشہ آرڈٹ ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیو آرڈٹ تو یہ آرڈٹ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کی دس روپے آلوکیشن ہے آپ نے وہ دس روپے لگائے کہ نہیں لگائے وہ جو ویلیو فر منی یا جو ویلیو پر ڈالر یا اس کی ضرورت تھی کہ نہیں اس کا کہیں پہ کوئی کوالیٹیٹیو آرڈٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی شاید ہمارے پاس اس کی ایکسپرٹیز ایسٹ ایسٹ شاید نہیں ہے ایسٹ موجود ہوں گی تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا جی یہ کرزے سے یہ سڑک جو ہے یہ عابد کے گاؤں کو بن گئی اور اس سے صرف عابد کو فائدہ ہوا اور اگر یہ پلان جگہ یعنی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ترجیح شاید درست نہیں تھی لیکن ظاہر لگا تو پاکستان کندر کہیں نہ کہیں ہوگا اگر وہ پیسے ٹریری بینچز میں آیا تو سیڈی ڈی 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 پی ایک میکنیزم میں پلانی کمیشن میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی تو لیکن اگین از ای سیٹ کہ اس میں آپ کو ٹی و آرز دیکھنے ہوں گا اس کمیشن کے ہاں جو چیز اس وقت قابل اعتراض ہو سکتی ہے میرے نظر میں وہ ہے جو کہ ساورن گارنٹیز دی گئی تھی یہ پرائیویٹ کمرشل لونز پہ ساورن گارنٹیز دی گئی تھی چائنا کو دیتی ہے دیتی ہے ساورن گارنٹی اپنی تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہوں گی اٹھ سکتی ہیں اور جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ سی پیک میں بنیادی ایشو کیا ہے تو باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں جو حکومت اس میں کچھ ایگریمنٹ ہیں جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ کچھ ہیں جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو شاید شامل بھی نہیں ہوگا اس میں اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر اگر میں پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف یو سے دیکھو تو پی ایم ایل این اپنے ایک نکاتی پروگرام پہ الیکشن جیت کے آئی تھی دوہزار تیرہ میں اور وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ انہوں نے کر دیا صحیح انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کیا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے صاحب نے گرانٹی دے کہ ختم نہیں کریں گے یا ہم مینگی بجلی بنا کے نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ جی ہم بجلی بنائیں گے ہم بجلی بنا دی یا آپ اس کو جس طرح سے مرضی انورسٹی گٹ کرتے رہے صداقہ صاحب ایک ایشو جو ہے اس کا سیہ سے پہلو یہ ہے کہ آپ جذباتی کیفیت ہے ماشاءاللہ بن گئے تینک واری کمیشن کچھ سو کے قریب ایسے افراد ہیں آپ کی پارٹی میں ایم این ایز ہیں ایم پی ہیں سینیٹرز ہیں جو کہ ماضی کی قیونتوں میں شامل رہے خاص طرح پر ان دس سالوں میں آج کے جو مشریخ زانہ ہے وہ کل بھی مشریخ زانہ تھے جب آپ یہ تحقیقات کریں گے تو اس وقت کے جو گذرہ جو آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی پھر تحقیقات ان کی بھی ہوں گی ان کو بھی پوچھا جائے گا ان سے بھی انکوائری ہوگی اس سے پہلے دو باتیں ہوئی یہ کہ کرزہ لینا کوئی جرم نہیں ہے کوئی بھی نہیں سمیتا کوئی جرم ہے دوسری بات یہ کہ ملک میں جو چیز لگتی ہے ایک روپیہ بھی لگتا ہے وہ یہ محشد بیٹھیں وہ جیڈی پی میں آ جاتا ہے ایک اینٹ بھی لگے گی وہ جیڈی پی میں کاؤنٹ ہوگی ایک پولیس کی گولی یا آرمی کا جو پاکستان میں آگے گا ایک روپیہ خرچوا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں جیڈی پی کی یہ کیا پرسنٹیج کہتے ہیں یہ ہائیست اچھیو کی ساڑھے پانچ چلیں چھے کر لیں اگر دس سالوں میں چھے ہی نہیں تھی لیکن دس سالوں میں آپ جیڈی پی چھے گریجوالی بڑھتی رہی آپ میں کہتا ہوں چلیں دس سالوں میں پانچ فیصد ایوریج کر لیں تو کتنی دس سالوں میں بڑھنی چیزی پچاس ساٹھ ستر فیصد اگر جیڈی پی ان دس سالوں میں ستر فیصد بڑی ہے اور کرزیں چھے ہزار سے چھے ہزار سے تیس ہزار گئے تو پانچ سو فیصد کرزیں بڑھے تو جیڈی پی تو ساپ کی ستر فیصد بڑی باقی پیسہ کہاں گیا ایک بات دوسری بات یہ کہ بجلی انہوں نے لگا دی ہم چیک کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بجلی کا جو انرجی میکس ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا تو وہ کیا بات ہے اتنی مہنگی بجلی آج ہم بیچ رہے ہیں اور اس کے باوجود کے چوروں کو بھی پکڑ رہے ہیں اسی عرب روپیہ ہم نے فالتو بھی ریسیب کیا لیکن سنے بات اس پر آ جائیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اس پر تیسری بات گردشی کرزہ کیوں بڑھا ہے یہ پی ایم ایل این کا بجلی لگانا اور ان میں ہمارا یہ الیگیشن ہے کہ ہر چیز بینگی لگائے گی اس کی تحقیقات تو ہو جائیں گی تیسری بات آپ نے کہا میں ایک وہ موززین جو آپ کے ساتھ تھا میں ایک پاکستانی پہلے ہوں ایم این اے اس کے بعد ہوں اور پی ٹی آئی کا اس کے بعد ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا ایم این اے اور میرا وزیر اگر اس نے کرپشن کی ہے اتنا ہی بڑا مجرم ہے قوم کا جتنا آصف زرداری یہ نہیں کہا جاتا پرہمز صاحب کی تکریروں میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے میں آپ کی بات کو فرض کر لیتا ہوں کہ وزیراعظم کا کمیشن اپنے وزیروں کو نہیں پکڑے گا اب میں چلے آپ کی بات بائے کر لیتا ہوں لیکن کیا نیب کو کوئی رکاوٹ ہے نیب کے چیرمن اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ 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 میرے پر پریشر ہیں تو وہ کسی کو پکڑ بھی سکتے ہیں میری ہماری طرف سے ایک کلئر پالیسی ہے کہ نیب ایک ازاد ادارہ ہے اس کو آئینی پروٹیکشن ہے عدلیہ ازاد ہے وہ جس وزیر کو جس کوئی الیگیشن ہے اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ان کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ضرور کاروائی ہوگی میں کہتا ہوں ہونی چاہیے اگر نیب کا ادارہ سمجھتا ہے ان کے جو بھی پیرمیٹر ہیں انکوائری کمیشن اس کی بات ہو جائے نہیں میں کہہ رہا ہوں انکوائری کمیشن کا جو بڑا فوکس ہے انجھے چوبیس ہزار جو اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے پچھلے بیس سالوں میں اس دور میں وزیر رہے ہوں گے جو آج کل آپ کے ساتھ ہیں میں کہتا ہوں آگر ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو پچھ نہیں سکتا دیکھیں کوئی پچھ نہیں کوئی پچھ نہیں سکتا جب آپ جواب آگیا آپ کا ایک پروسس میں ہے جواب آگیا آپ اس میں جتنے لوگ ہیں وہ آگے ہیں اکرد عبادی اللہ بڑی اچھی بات کریں دیکھیں رہا میں یہ کہتا ہے کردے لیے میں ایک ٹر فکر دے رہا ہوں ان کی حکومت کی ہم نے نو ہزار عرب کے کرزے لیے پانچ سال میں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں دس سالوں میں چوبیس زالوں میں تو پانچ سال کی دس سال میں تو حفیظ شیخی میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کہ حفیظ شیخیproduction انہوں نے لے لیے وہی تھے پانچ سال انکہ میرا عذاب تو پانچ سال کے میں کہا ان کو کٹیرے میں کھڑا کریں اور پوچھے کریں ہمیں کیوں لیے میں تو اس کی لمبی اس بحث میں نہیں جاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانچ سال میں نو ہزار عرب کے کردے لیے اور تیرہ ہزار عرب روپے پانچ سال میں انکم بڑے یہ اگزیک فگر ہے انہی کی فگر ہے میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا جائے میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں یہ انہوں نے بنائے ہیں پہلے ہم نے نیب کو ہم نے تو ویلکم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ نے کنفیوز کیا ہے میں سوال کر لوں نو ہزار کے کردے میں تیرہ ہزار کی جی ڈی پی بڑی جو اگزیسٹنگ کا پیسی وہ کدھ کی کونسی اگزیسٹنگ کا پیسی ہے میں کونسی اگزیسٹنگ کا پیسی ہی آگے بڑے بات ہم یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے نیب تھی بنی ہوئی ہے نیب انہوں نے کہا ہم نے تو ویلکم کیا کبھی نیب پہ کوئی اتراز نہیں کیا کریں جو باتے لیکن نیب پہ یہ اتراز ضرور ہے نیب کا ادارہ تھا پوری کرپشن کو روکنے کے لیے پاکستان میں میں ایتھارٹی سے کہتا ہوں اور یہ ایکلامیک سمجھتے ہیں اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا پاکستان میں اور یہ عابد تو خیر ایکسپرٹ ہے نا ہم سب سے ایکسپرٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو جو یہ کرپشن کی بات بار بار کر رہے ہیں یعنی جو ایسٹیمیٹ بنائے گئے نا وہ ڈیفرنٹ تھے اب نہیں ہم نے تو نیب کو کہا نیب نے اس وقت چار ہزار روپے کرپشن ہو رہی ہے اگر کوئی کہے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں یہ ایکلامیک کی بات ہے یہ بھی مانیں گے چار ہزار ارب میں انڈر انوائسنگ بھی ہے کرپشن رشوت بھی ہے سمگلنگ بھی ہے میس اپروپریشن بھی ہے جو لیٹ ہوئے کام ہو ہر سال چار ہزار ارب کی ہو رہی ہے اور یہ آئی سے نہیں ہو رہی ہے ہماری حکومت میں بھی ہو بارہ پرسنٹ یہ پچھلے چالیس سال سے نا میرا یہ کہنا ہے ایسا بزنس مین یہ ڈاکٹر محبوب لک کہہ کے گئے تھے اور وہ ابھی تک بات پریویل ہو رہی ہے پیلے چالیس سال سے نا آٹھمہ حصہ ملک کی اکانومی کا ان کرپشن کی مد میں ہو رہا ہے اب نیب کے پاس میرا کہنا یہ ہے نیب کے پاس یہ تھا کہ کرپشن روکو چار ہزار ارب میں سے نیب تو ایک سال میں پانچ ارب روائے پکڑتی ہے تین ہزار نوزو پچانوے ارب پکڑنے کے لیے کوئی کون سا جدارہ ہے اور نیب کا کام یہی رہ گیا ہے انٹی کرپشن پکڑتے نہیں ہیں کسی کو بھی پکڑا نہیں گیا فگر آپ کے سامنے چار ہزار ارب میں سے کتنا پکڑا گیا ہے یہ کتنا وصول کیا گیا ہے بندے پکڑے گئے کرپشن نہیں پکڑی گئے کرپشن نہیں پکڑی گئے اب میرا یہ کہنا ہے کہ نیب کو صرف اپوزیشن کے لیڈر نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے ایک دو حکومت کے بھی انہوں نے پکڑ لی لیکن پکڑا پانچ اربی ہے کیا یہ کافی ہے آپ کے سامنے جو والیم ہے جو والیم آف جو رکورڈ منی ہے ہم نے تو انکریج کیا ہے نا میں آخری جو کریں جت میں مرض ہی کریں جب خود کہا رہے ہیں عدالتِ ازاد ہیں میرا بس ایک ایک پوائنٹ یہ جو نیا بنا رہے ہیں نا میں از ایک بزنس من اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں ہم ملک کی اکانمی نہ روکیں جو جس کا احتساب کرنا ہے ہم بچارے غریب آدمی کے مہنگائی تو نہ کریں نا ہم نے جو مسئیبت دیئے نا مہنگائی اور بے روزگاری کر دیئے کریں جس کو پکڑنا ہے جو احتساب کرنا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبد صلیری صاحب سے خاص طور پر بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ میں جو ٹارگٹس ہیں کہ کیا یہ ٹارگٹس جو ہیں اچیویبل ہیں کیا یہ بجٹ جو ہے یہ ورکیبل ہے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آغاز کریں گے ڈاکٹر عبد صلیری صاحب سے ویلکم بیک باقشفہ سے پہلے بات چیات ہو رہی تھی پاکستان کے بجٹ پہ پریمیس اور پاکستان کی جانب سے انQUIRی کمیشن کے اعلان پر اور عمریم نواز صاحبہ ریئے زفر وال میں جلسہ کیا اس میں انہوں نے نیب پر بڑی سخط تنقید کی جب ہم نے ختم کی وقشفہ سے پہلے تو بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے اور اس انQUIRی کمیشن کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا مختلف مہارین کا کرجھٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ کا انہوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ مجھے ورک قبل نظر نہیں آتا حفیظ پاشا صاحب کا بیان شائع ہوا بہت سے خبارات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹس ہیں خاص طور پر ٹیکسز کے حوالے سے یہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے پچ پنسو ارب کا ٹیکس کا ایک اہداف ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ماہر کے طور پر کہ کیا یہ واقعی درست ہے یا ایسے ہمارے پر راستے موجود ہیں کہ ہم اس کو اچیف کر لیں گے جو سب دو تین چیزیں ہیں اس بجٹ کے بارے میں ایک تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر کوئی ریلیکس بندہ پارلیمنٹ میں موجود ہوگا تو اسد عمر ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بجٹ نہیں ان کو بجٹ یہ پریزنٹنگ کرنا پڑا یہ بہت مشکل صورتحال ہے اس وقت آپ کی جو وفاق کے پاس جیسے کہ بیو باسی صاحب فرما رہے تھے پچھلے سال جو وفاق کے پاس پیسے تھے وہ اتنے تھے کہ اس سے آپ سود کے ادائیگی کر سکتے تھے کرزے اور تھوڑا سا دفاع کا بھی کر سکتے تھے صرف آپ کو شاید چالیس پچاس ارب روپے اور چاہیے تھا اس دفعہ جو وفاق کے پاس ٹوٹل پیسے بچے ہیں چونتی سو باسٹھ ارب روپے ہیں اس کے پاس ٹوٹل اور اس کو انتالیس سو چھاسی ارب روپے صرف سود کی ادائیگی اور بیرونی کرزوں کی ادائیگی میں دینے ہیں یعنی پانچ سو ارب روپے کا شارٹ فال ہے صرف سود اور کرزوں کے لیے اس کے بعد دفاع کے اخراجات ہیں ایکٹر انٹرپرائزز ہے یعنی میں ذہنی طور پر اس سے بہت مشکل بجٹ جو تھا وہ تصور کیے بیٹا تھا مرا خیال تھا کہ آپ کی حالوں اتنا سخت نہیں جتنا آپ اٹسپیٹ کر رہے تھے کیونکہ حکومت کو اگر اپنے سارے جی گیپ پورے کرنے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نے اپنے آئی ایم ایف کے پہلے سال میں کیا تھا انہوں نے جی ایس ٹی میں ایک پرسنٹ اضافہ کر دیا تھا تو میں توکو کر رہا تھا کہ یہاں پہ جی ایس ٹی میں تو ایک پرسنٹ اضافہ ہوئی ہو وہ اس حکومت نے نہیں کیا اور جس کی وجہ سے شاید اس طریقے سے انفلیشن نہیں آئے گی جیسے کہ آنی آ سکتی تھی اگر اس میں اضافہ ہو جاتا یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں اس بجٹ کے والے ساتھ آپ نے جو ٹیکسس کا پوچھا ٹیکسس میرا کہل ہے پانچ ہزار اربو تک کے بڑے آرام سے ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن سے نکالے جائیں گے ان کو آرام نہیں آئے گا شاید ہو جائیں گے آرام سے نہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کو جو ٹیکس پروٹنشل ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار اربو پی کا ہے اگر ہم اپنی اکانومی کو تھوڑا سا بھی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں اور اس دفعہ اس بجٹ میں جو ایک پوزیٹیف چیز ہے وہ آپ دیکھیں گے یعنی دو سو پے کے انکم ٹیکس تو آپ کو لگا ہے جو فردر لیکن نان فائلرز کے لیے کافی ساری زندگی جو ہے وہ تنگ ہوتی ہوئی نظر آ آپ کی جو پیرلل اکانومی تھی یہ ساری نان فائلر جو تھے وہی ان کے پاس تھی اب اگر ان کو آپ کسی نے کسی طریقے سے لے آتے ہیں اور جس طریقے سے وزیراعظم نے پچھلے تین دنوں میں دو دفعہ انانسمنٹ کی کہ جی تیس جون کے بعد جو نان فائلر ہوں گے جو ٹیک سٹور ہیں ان کو نہیں چھوٹا جائے گا تو یہ ایک پولیٹیکل ویل شو کرتی ہے اور اس سے پورا ہو جائے گا دیکھیں اس میں جو عام آدمی پہ بوجھ پڑے گا وہ دو تین آئٹم سے پڑتا ہے اور وہ اب کا پٹرول سے ہے گیس سے ہے وہ بجٹ میں نہیں آتی ہیں وہ اگرا اور نیپرا جو ہے وہ ہر دو مینے کے بعد اسی پہ میں اچھا رہا ہوں کہ میں صداقہ صداقہ صاحب جب پرائمیس صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیومن جو ہے وہ رسورس میں انویسٹ کریں گے آج اگر آپ بجٹ کی ڈاکومنٹ دیکھیں تو صحت کا بجٹ جو ہے اس پہ کٹ لگ گیا تعلیم کا بجٹ پہ کٹ لگ گیا جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے وہ یا تو بند ہو گئے ہیں یا پھر رک گئے ہیں یا ان پہ کٹ لگ گئے ہیں تو وہ دعوے اور آج کا یہ جو بجٹ ہے کس حد تک آپس میں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں ہمانگی ہے میں اس سے پہلے ایک شو پہ تھا رات کو بھی جب یہ خان صاحب کی تقریر آئی لوگ کہتے ہیں خان صاحب کچھ غصے میں لگ رہے ہیں لگ پرے تھے وہ دیکھیں آپ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کو ایک ایک اکانومی ایک معیشت ایک کاروبار آپ کو ہینڈ آور ہوا اور آپ کو پتا چلایا کہ آپ کو جو اس سے آپ پیسے آتے ہیں وہ پیسے جتنے آپ کے پاس مرکزی حکومت کے پاس پیسے بچیں پانچ سو ہسو عرب اور بھی کم ہے یہ سارا کردوں کی قسط میں چلا جائے گا پھر آپ نے ساڑھے گیارہ سو فوج کو دینا ہے آپ کے جتنے سرکاری ادارے لقصان کرے پبلک کارپیشنز ان کو دینا ہے آپ نے جتنا مرکزی حکومت کے ادارے ان کو چلانا ہے حکومت کا نظام چلانا ہے بجلی کے جو خساریں وہ پورا کرنے تو آپ کو ایک پریشانی لگتی ہے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ادھر ہر جگہ پہ کمپرومائز کیا اپنی حکومت کے اپنے خرچوں پہ کمپرومائز کیا کمپرومائز تو ہونا ہے ایٹمیٹلی کیا ہے ایک طریقہ اور ہے کہ ہم اور کرزیں لے کے پھر یاشیاں کرائیں لوگوں کو اور پھر ایک وقت آئے خدا نہ خاصتہ ملک دیوالیا ہو جائے تو مشکل ہے یہ بجٹ جیسے سولیری صاحب نے کہا کہ ایک عام ایکانومس یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی ایک طوفانی یہ بجٹ ہوگا اس لحاظ سے دو چیزیں کیے دو بجٹ ہیں دو اس کے میں اس کو دو اسے میں تک سکتے ہیں ایک یہ معیشت کو سٹینکھن کرنے کا معیشت کو مضبوط کرنے کا ملک کو مضبوط کرنے کا ہے اور دوسرا جو آپ کا انتہائی کمزور طبقہ ہے اس کو پرٹیکشن دینی ہے چاہے وہ بجلی کی دو سو سولہ رنپے کی سبسیڈی ہو جو تین سو یونٹ سے کم کو ملے گی چاہے وہ گیس والوں کو جو سبسیڈائز کریں گے کیا دیا کہ ان کا نیریٹ بڑھے گا چاہے وہ آپ کا جو ہیلتھ کارڈ ہے جو سات سو سات لاکھ بیس زار فی خاندان کو ملے گا یا وہ ایک فوڈ کارڈ دینے کے اس ارادے میں یا احساس پروگرام جو ہے تو دو اس کے سائیڈ ہیں ایک امیروں کو انوالف کرنے ایک فیصد لوگ پچاس زار کا حاج اس کے وہ کہاں امیر ہے اس کے بارے میں وہ بھی ٹیکس دے گا مرگی پہ بھی کہتے ہیں امیر آدمی کھاتا مرگی آپ ساری بات نہیں کھاتے ہیں آپ ایک بات صرف ایک بات مجھے بتا دیں صرف ایک بات بتا دیں کہ آپ کے بائیس کروڑ کی آبادی میں سے بیس لاکھ لوگ ڈیکلیرڈ ہیں انکم ٹیکس میں تو آپ چاہتے ہیں ایک فیصد کے بارے میں کہا جاتا ٹیکس دیتے ہیں جو باقی بیالیس ٹیکس دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہہتے ہیں تو لیویز ہیں جی ایس ٹی ہے مجھے الزام لگانے دیں یہ وہ لوگ ہیں کاروباری طبقہ جو اچھے خاصے کاروباری پیدے ہیں کاروباری سے پوچھتے ہیں وہ اس میں ڈاکومنٹڈ ایک آنمی میں نہیں ہیں سارا برڈ لوگوں میں انڈریکٹ ٹیکسیل ویسے پڑھ آپ یہ شیخ صاحب بتائی اب تاجر بھی ہیں پولٹیشن بھی ہیں اس ملکہ جو ٹیکس پیئر ہے یا اس ملکہ جو تنہادر طبقہ ہے سال پہلے کراچی چیمبر آف کامس انڈسٹری کا پریزنٹ تھا اور آئی سے تقریباً تیس سال پہلے انیس سال نوے میں سینیٹر مدر صاحب کا ایک ٹیکس رفاہم کمیشن تو یہ چیلیں دیکھتے باتیں تقریریں باتیں یہ پریکٹیکل سر نہیں ہیں یہ فصول کریں جب تک ہم ایف بی آر میں رفاہم نہیں کریں گے وہاں بہت بڑی کرپشن ہے لوگ ڈرتے ہیں دیکھیں نان فائلر کو زیادہ آپ ٹیکس لگتے ہیں تب بھی وہ نہیں آنے کو تیار کیا وجہ ہے کم ٹیکس کم ٹیکس میں نہیں آنے کو تیار وجہ کیا جو میرے جیسا بندہ جو کہ چیئرمن راب فائنانس کر میری جو انکم ٹیکس کے میٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں جی ہم نہیں آپ کی مانتے ہیں یا یہ کر لیں اب میں کیا انڈر در ٹیبل کیسے کر سکتے ہیں کوئی بندہ یہاں بکشا گیا نہیں ہے بیروکریسی کو آج تک کسی نے چیک نہیں کیا روٹ ٹیکس کے رفام کریں لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کو ٹیکس میں لائیں سر یہ اس طرح باتیں کرنے سے یہ میں آپ کو بتاؤں نا عمران خان صاحب میں وش کرتا ہوں اللہ کرے پی ٹی آئی ٹیکس لینے میں کامیاب ہو صرف بس ایک تھوڑی سی بات انہوں نے خود ٹارگیٹ رکھے تھے آپ یہ بتائیے کہ ان کا اس وقت کیا خیال نہیں تھا کہ ہم ٹیکس لے لیں گے چار ہزار چار سو تو لے نہیں سکے چار ہزار ٹیکس آئے اب یہ پانچ ہزار پانچ ہزار رکھ رہے ہیں پانچ ہزار بھی نہیں ہے کہ میں صلیلی صاحب سے بھی اگری نہیں کرتا میں پریکٹیکل آدمی ہوں آپ کو پریکٹیکل بات یہ دو تین ٹیکس کے اور بجٹ لائیں گے بجٹ دو تین آئیں گے آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے اور ان کی کاروائی کو دکھانے کے لیے انہوں نے دی آئیں گے بجٹ بھی اور صرف یہ ٹیکس اس لیے لگایا گیا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار بلکل آئیں ٹیکٹیکل ہے بس ختم ہوگی میری بات یہ صرف یہ آئی ایم ایف کے لیے اور آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے ابھی لینا ہے انہوں نے کردہ تو اس لیے بجٹ آ رہیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد ڈاکس صاحب سے سوال پوچھوں گا بڑا اہم کہ موجودہ کمہ جو ہے اس کو کشن بھی بہت سارے ملے ہیں لیکن کشن ملنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوا بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ڈاکس صاحب ڈریکٹلی آپ سے کوئیسٹن یہ موجودہ حکومت کو بڑے سازگار حالات ملے جوئی سے پیکج ملا سعودی عرب سے پیکج ملا چین سے ملا ڈیفر پیرمنٹ پر پیٹرول بھی ملا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلے گی پروگام میں ان سارے پروگاموں کا ان سارے جو انسینٹیو ہے اس کا کوئی سیکلوجیکل اور پیکٹیکل فائدہ نہیں ہوا مجھے کہنے میں کوئی حج نہیں ہے کہ بے جکینی صورتحال جو ہوتی ہے وہ ایکانومی کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو پہلے دس مہینے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا جو کشم کشم سارے جو پیکجز کی جو آپ نے بات کی اگر نہیں جانا تھا تو ہمیں بہت شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ٹائٹن یور بیلٹ ہمیں بالکل نہیں جانا ہم اسی طریقے سے گزارہ کریں گے یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سال میں ہمیں بالکل نہیں جانا ہے اگلے سال جانا ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگ جو شش و پنج میں پڑے رہے ہیں اور یقینی طور پر ساری سپورٹ جو ہے اس کی لیکن مارکیٹ سینٹیمنٹ جو تھے وہ نہیں پوزیٹیو ہو سکے دوسرا اس کا بڑا ایشو یہ بنا کہ جو چھٹے پی ایم ایل این کے بجٹ میں نان پائلر پہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنے پہ پابندی لگا دی گئی پچاس راک سے اوپر کی اس کی وجہ سے سرکولیشن اپ منی رک گیا اب وہ سارے لوگ جو نان پائلر تھے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیئے کہ پلاٹ خرید کے تو وہ ریٹ آف ریٹن ملے گا نہیں تو چلے ڈالر لینا شروع کر دیتے ہیں اب جب آپ کی اکانومی جو تھی وہ سلو ہو رہی تھی لوگ جو ہے وہ دردہ در ڈالر خریدتے جا رہے تھے تو ڈالر پہ بھی پریشر پڑھ رہا تھا اکانومی میں بھی کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا پھر آپ کی اقتصادی ٹیم چینج ہو گئی پھر نئی ٹیم آئی ایف ای ٹی ایف کا اپنا پریشر جو تھا وہ آ رہا تھا تو میرا خیال ہے یہ ساری وہ چیزیں تھی جن کی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروع کے کچھ پاور پلے جو ملا تھا بیٹنگ کے لیے اس کا فائدہ کا محکول نہیں وہ اوبر ضائع ہوگے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کو آپ اچھا کہیں یا بھرا کہیں کم از کم اس سے اب یہ فائدہ ہوگا کہ اگلے ایک سال کے لیے آپ کو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ مل گئی ہے ٹیک اب اس میں کنسسسنسی آف پولیسیز جو ہے یہ فیصلہ یہ ہے کہ غیر جکینی پن ختم کر لیں اور استحقام آجے تو میرے خیال اس کا فائدہ ڈیفنیٹلی ہوگا صداقہ صاحب آج جلسہ کیا بہت اچھا بڑا جلسہ تھا مریم صاحبہ کا زفر وال میں ایک انہوں نے بات کی بڑی جیب انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد کچھ دن گدریں گے تو عمران خان صاحب ہم سے این اور مانگتے نظر آئیں گے کیا بیک گرونڈ ہو سکتی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن مریم صاحبہ آپ نے آپ کو لانچ کر رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح عمران خان نے مرج ہوئے نواز شریف صاحب کو چیلنج کر کے اور بہت ان کو پذیرائی ملی وہ اس موڈل پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے والد صاحب جیل میں کرپشن کے سزا پہ ہیں کوئی الزام پہ نہیں ہے سزا پہ ہیں ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ عمران خان جنہوں نے انٹی کرپشن نیریٹیو پہ سٹینڈ دیا وہ آج وہاں آئے اور یہ جو این آر او مانگنا اور بھاگ جانا یہ عمران خان اپوزیشن جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ تو عمران خان صاحب پر ان کی فیملی پر بلزامہ لگاتے نہ دلاتے ہیں خاص طور پر کچھ ایسٹس وارہ کے حوالے سے دیکھیں عمران خان صاحب پہ وہ تو جس گنتی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب پہ بیس لاکھ ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنے کا یوز ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے ٹاپ کے بیس لوگوں میں کسی ایک پہ بھی ایسا کیس نہیں ہے جو پچھتر کروڑ سے کم کاؤ لہٰذا اگر یہ کمپیزن کر رہے ہیں والیم دیکھ لیں والیم کی بات ہے ایک آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں کسی گلی مولے میں لے کے جائیں انہیں پوچھیں نواز شریف زرداری اور عمران خان ان میں سے کرپٹ کون ہے اور اماندار کون ہے آپ کو جواب مل جائے گا یہ مریم صاحبہ جتنی کوشش کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے اوپر آنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو ان کے ان کے استاد ہیں وہ ان کو یہ پڑھائیں کہ کوئی ایسی بات کریں وہ جو ووٹ کو عزت دو کو واپس سل جائے تو شاید کوئی نے کوئی آپ کو امپورٹنس ملے میں سمجھتا ہوں کہ آج زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو دونوں ماضی میں سچے تھے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں جو کہا اور زرداری صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کہا وہ اتنا لوگوں کے دلوں میں پکا ہے کہ آج جب زرداری صاحب نواز شریف کی تعریف میں اور مریم صاحبہ ان کی تعریف میں بات کرتی ہیں تو اپنا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں ان کی سیاست ہے ان کا حق ہے کھل کے تنقید کریں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ آپ عمران خان کو کرپٹ اور نواز شریف زرداری کو ایماندار ثابت نہیں کر سکتے پرسپشن تاثر بن چکا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم نہ لائے گئے ہم یہ ایک بات آپ نے جو سوا کرتے وہ میں جو آپ نے کہا شروع کا زائع کر دیا یہ تو آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ پرسپشن ہے نہیں سنیں میں ایک بات جو آپ نے سلحی صاحب نے کہا کہ جی زائع کر دیا دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں عمران خان حکومت لیتے ہیں انیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جاری اکاؤنٹ کا خسارہ ہے انیس ارب یہ بات سن لیں آپ کاٹ رہے ہیں انیس ارب ڈالر جو ہے وہ اس سال کے ہمیں چاہیے تھے خسارہ بریج کرنے کے لیے اور جو کرزوں کی پیمنٹ آخری طائم میں شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ بجڑ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں بجڑ اچھا نہیں ہے اس بجڑ کو ٹیکل کیسے کریں گے اس کے راہ میں رکاوٹ کیسے ڈالیں گے کیا اس کو پاس ہونے دیں گے آسانی سے یا پھر اس طرح تالی شیخ مارکت دو نالے لگا کے چلے جائیں گے بیش میں سے ہم اپنی بات کریں گے یہ پاس تو مجارٹی نے کرنا ہوتا ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نوے ارب روپے نوے ارب ڈالر کا سٹراکس چینج تھا وہ اب پچاس ارب ڈالر رہ گیا ہے اور ہماری ایک آنوی تھی کوئی تین سو پندر ارب ڈالر کی وہ دو ستر پچھتر رہ گئی یہ ارب ڈالر یہ مہنگائی اور جو بیرزگاری کہے نا اس لیے یہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں یہ کابو کر لیں جا کے میں تو ان کو کہتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایک ہی بات کرتے ہیں وہ برے تھے یہ کرپشن کر دی یہ وہ کر دی آپ نے بات کر لی وہ تو معاملے ہیں ہی نیپ کے پاس اور کوٹوں کے پاس آپ خود کہتے ہیں کوٹ جہاں ازاد ہیں اب بات تو ابھی ہے نا کہ مہنگائی کو ٹھیک کرے نا عام آدمی کا بیچارے کا قصور کیا جو آپ کو لائے ہیں جو آپ نے موادے کیے تھے جو دعوے کیے تھے جو باتیں کی تھی اس وقت کچھ کام تو کرے نا آپ نے دس مہینے صحیح راکس آپ کہہ رہے ہیں یہ بیرزگاری نہیں کر سکے کہ میں کہتا رہا ہر پروگرام میں کا جانا ہے یہ نہیں جانا یہ بادرست ہے یہ بادرست ہے یہ پانچ سال حکومت کر کے ہمیں مشتہ دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں پانچ سال حکومت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پہلے مہینے آئی ایم ایف بجرے جائیں آپ کیا ہوئے پہنے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نو دس مہینے گزر گئے دیکھئے یہ مہنگائی پہ قابو کر لینا ہم نے تو مہنگائی ہمارے وقت میں مہنگائی جو ہے آخری وہ چار پرسنٹ چار پرسنٹ اب نو پرسنٹ ہوگی جو میں نے پڑھا اس پہ ایک بڑی جبغری بات سامنی آپ نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جو پاکستان میں فرادی قوت ہے پاکستان کی باہر اس میں بڑی کمی آ رہی ہے لوگ واپس آ رہے ہیں خاص طور پر میڈلیس سے ایک طرف تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم روزگار دیں گے اور یہ بھی ہے کہ بڑی ہماری تعلقات بڑے اچھے ہیں باہر فارن پولیسی بہت اچھی ہے یہ ٹرنڈ کیوں ہے ابزرویشن کیا آپ دیکھیں اس پرک جو تیل کی قیمتوں میں والیٹلیٹی ہے اور جو اس پرک جو پرشیہ کے اپنی پولرائزیشن اس پرک چل رہی ہے کتر کے ساتھ اور جو جنگ کا محول تقریبا پراکسی واجو چل رہی ہے اس میں شکینی طور پہ گلپ کنٹریز میں خصوصی طور پہ تارکین وطن کے لیے کوئی بہت آسان وقت نہیں ہے اور پاکستانی لیبر جو ہے اس کو کمپیٹ کرنا پڑھ رہا ہے نیپال اور بنگلہ دیف اور برما کی لیبر سے جو کہ بہت کم ریٹس پہ سکلڈ بھی ہے میرا خیرام سے زیادہ جی تو وہ سکلڈ ہونے کے علاوہ وہ ریٹس بہت کم لیتے ہیں اور اتنے کم کام کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی کے لیے وہاں پہ رہنا جو ہے بہت زیادہ فیزیبل نہیں رہا یعنی اگر کوئی آپ کا ایک لیبر وہاں پہ بیٹھا ہے چالیس سزار پہ مہینہ کے لیے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ آکے بشکینی طور پہ چالیس نے تو بیس پک مالے آپ کے انپورٹ کا شکریہ ہمارے ورکرز کی ریمیٹرز بہت رہی ہے بلکہ کیسے شیخ صاحب آپ تشریف رہے ہیں آپ کا شکریہ اور صداکت صاحب آپ کا بھی خاص طور پر شکریہ کہ آپ آج کی مصروفیات میں اس وقت نکال کر ہمارے پاس آئے آج کی ہمارے مہمانوں نے بڑی کھل کے گفتگو کی تینوں موضوعات پر اور اپنا اپنا انپورٹ لیا ملاقات ہوگی اب آپ سے کل نئے شو کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ اپنے مزمان تاریخ چوز کو جاز دیجئے اللہ حافظ